مرحان مانی کی شہادت بھارت کی جانب سے جو یہ یقتصفہ اقدام کیا گیا ہے یہ کشمیریوں کو کسی بھی صورت منظور نہیں ہے اس لیے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر مظاہرے کر رہے ہیں کرفیو توڑ رہے ہیں اور بھارتی فوجیوں کو بھاگنے پر بھی مجبور کر رہے ہیں اور کچھ مقامی نوجوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے پانچ سال بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صورتحال اس سے تبدیل نہیں ہوگی اگر بھارتی حکومت یہ سمجھی بیٹھی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک صورتحال پر قابو پا لے گی اس میں سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ ظاہر ہے کشمیر کے اندر جو بھی سیچویشن ہے عالمی سطح پر نہیں آ رہی لیکن چین اور امریکہ کا جو یہ ریاکشن ہے آیا صاحب اس ساری صورتحال میں اس کو آپ کیسے ناپتے ہیں مودی سرکار کو کیا ملا اس چینج کو کر کے وہ ریاکشن کیا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے ہم پتہ نہیں کیا اس کا وہ کر رہے ہیں چین نے کہہ دیا ہے کہ جی انٹرنیشنل اگریمنٹس اور جو بائی لیٹرل ہے اس کے مطابق حال ہونا چاہیے جی پور امن ہونا چاہیے دونوں ممالک ہمارے دوست ہیں گوڈ نیبرلی ہیں تو ان کو آپس میں وہ کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کوئی بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے وہ شروع کیا وہ کشمیریوں کا جو ہے اور امریکہ نے امریکہ نے کونسی وہ کوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف نہیں بدلا یعنی متنازع ہے نہیں بدلا اس کا ہے تو اس سے ہمیں کیا ہوگا چین چین کیا اپنی فوج بھیج رہی ہے ہمارے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم انصاف دلائیں گے پاکستان کو کونسا دے انصاف انصاف وہ دلائیں گے کوئی انصاف نہیں دلائیں گے انہوں نے یہ کہا ہے اگر آپ وہ بیان ان کا پڑھیں جو ان کا فورن منسٹری کا جو آیا ہے اس دورے کے بعد شاہ محمد کے بعد کہ جی ان کا پور امن حل ہونا چاہیے یو این ریزولوشنز کے مطابق دو طرفہ معاہدات کے مطابق پور امن طریقے سے ہونے چاہیے دونوں ممالک سے ہمارے اچھے تلقات ہیں اور ہم ان دونوں کو کہیں گے کہ اپنا تصفیہ جو ہے وہ پور امن طریقے کے سے اپنے مسائل کو حل کریں What about security council? چین وہاں بھی کردار ادا کرے گا Security council کے ریزولوشنز سے اس سے آپ کو کشمیر واپس مل گیا ہے چین جو ہے چین نے ایک دفعہ 1965 کی جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تب ایک دھمکی دی تھی جس کا ایک اثر ہوا تھا جس کا ایک فوجی اثر ہوا تھا اور انڈیا نے اس کا لیا تھا اس کے بعد اس قسم کے آتے رہے کوئی بھی جو آپ کا دوست بھی ہو بین الاقوامی کیا کہتے ہیں تناظر میں کوئی آپ کا دوست بھی ہو ایک حد تک کہ جاتے ہیں خود مسئلے مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں نہ امریکہ نے نہ کچھ ہے اسرائیل نے بھی جو فتوحات کی ہوئی ہیں عرب دنیا اپنے زورے بازو سے کی ہوئی ہیں انیس سو ستاٹ کی جو جنگ تھی سکس ڈے وار اس میں تمام فتوحات انہوں نے خود کی تھی اور امریکہ ان کو کہہ رہا تھا کہ حملہ مت کریں انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کا جغرافیہ جو ہے بدل دیا اور آج تک وہ بدلہ ہوا ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ مودی نے کیا حاصل کیا ہے انہوں نے اس کا وہاں جو نقشہ ہے جو سیاسی ہے سیاسی اور نفسیاتی نقشہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کشمیری وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کشمیری تو ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں کس طرح انہوں نے تو اپنا خوف جو ہے ایک پرے کر دیا انہوں نے تو حمد جو ہے سیکھ لی ان وہ تو ایسی ایک قربانی کی داستان رکم کر رہے ہیں جو دنیا کے لیے آنکھ کھولنے والی ہے ہم جو ہیں ہم ایتیات کے راستے پہ چل رہے ہیں مسلحت کے مسلحت نہ کہیں وہ تھوڑا زیادہ وہ ایتیات کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہم ادھر بھی ہے وہ بھی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کل وزیر اعظم عمران خان نے امیر بہرین کو فون کیا اس سے پہلے سعودی عرب کو وہ فون کر چکے ہیں فلانا فلانا وہ کر رہے ہیں تو جتنا وہ زیادہ کشمیری کریں گے ہمارے پہ ہم کیا کریں گے اس کا وہ ہم کون سی مثال یہاں پہ قائم کریں گے اور وہ زیادہ جیسے ہندوستانیوں نے پہلے اندیا دیا ہے وہ زیادہ کشمیری ہمارے بھائی اور بہن جو ہیں ان وہ ظلم کے ستم کے نیچے کوئی شہید ہوئے مارے گئے تو ہم کیا کریں گے ہماری یہ کہاں پہ ساری جائے گی ہے ہماری تو ایک حد تک ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے جنگ کا آپشن نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ محملہ کر دوں شاہ محمود کہتے ہیں جنگ کے آپشن کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے ابھی نہیں سوچا احتیاط کا راستہ ہے پتہ نہیں ہم کب مجبور ہوں گے کچھ کرنے کو لیکن کوئی زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ اپنی ہم باتوں میں زیادہ بہن آ جائیں ہاں چلوس وغیرہ ہم یہاں پہ مال پہ نکالیں گے اور یوم یک جہتی منائیں گے اور یوم سیاہ بھی منائیں گے اگر کسی کو شک ہے تو یوم سیاہ بھی ہم سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے کہ چین کی حمایت کو آپ کس پلڑے میں رکھیں گے یہ کتنا کام آئے گی انڈیا پہ کتنا پریشر آئے گا کہ ہم پاکستان کو انصاف دلائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے سلمان صاحب دیکھیں آئیشہ کل بھی اسی پہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ چین بلاخر ہمارے ساتھ جائے گا اس لیے کہ اس کے بھی انڈیا کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے معاملات ہیں ہم فطری اتادی ہیں ہم سٹریٹیجیکل آئی ہیں جس طرح ہندوستان اور امریکہ سٹریٹیجیکل آئی ہیں اور ان کا جو بیان آیا ہے انہوں نے ریزولیشنز کی بات کی ہے البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سلامتی کانسل میں آپ کو سپورٹ کریں گے میرا خیال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فطری اتادی ہیں لداخ پہ ان کی بھی ریزرویشن ہے تو سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے میں بنیادی کردار تو چین کو ادا کرنا ہے چونکہ ایک میمبر جو ہے وہ انیشیٹیو لیتا ہے میرا خیال ہے یہ چین کو انیشیٹیو لینا پڑے گا ابھی وہ انیشیٹیو والی بات نہیں آئی لیکن جو آج کشمیر میں ہوا ہے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے نہیں کھڑی جن کا مسئلہ ہے کیا وہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے کہ طاقت قوت اور فوج کے بھرپور استعمال کے باوجود انہوں نے لاکھوں فوج وہاں لگا کے کرفیو لگا دیا اب ایک خوف و حراس کے سائے وہاں پر منڈلا رہے ہیں اس قیفیت میں اگر وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ باہر نکلیں گے اس یہ کہ جب وہ یہ کوئی قوم فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کہ وہ اب سے یہ کر رہے ہیں دیکھیں اس کے تین فیزز تھے اس جدوجہد کے یہ تیسرا فیز جو ہے اس میں آٹھ جولائی دوزار سولہ سے جو شروع ہوئے ہیں اس میں صرف نوجوان نہیں ہیں اس میں عوام نہیں ہیں اس میں خواتین نہیں ہیں اس میں بچے ہیں طالبات ہیں سب باہر آ رہے ہیں یہ خطرناک پہلو ہے خود ہندوستان کے لیے اس لئے اپنا اقدام کر کے دیکھ لیا یہ اقدام کرنے کے باوجود اگر وہ اس جدوجہد پر کابو نہیں پاسکے اور آج تو وہ باہر ہزاروں کی تعداد میں نکلیں کل کی ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ جمعہ کے اجتماعات کے بعد بھی دیکھیں وہاں ایک نعرہ لگتا ہے کہ بھارتیوں غاسبوں واپس جاؤ یہ ان کے سینے پہ مونگ دلتا ہے اور سب سے خوفناک پہلو وہ ہوتا ہے جب انہیں پاکستانی پرچم نظر آتا ہے یہ ان کی موت ہے اور اس ساری صورتحال کے باوجود ہے کہ بات یہ کہ اگر کشمیری کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے بات یہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کھڑے رہیں گے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں پر جیسے سید علی گیلانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور اگر آپ کھڑے نہ ہوئے تو خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے میوسی والی بات کوئی نہیں ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ نہ کہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے جنگ آپشن ہوتا ہے زندہ قوموں کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے آرمی چیف کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کل آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ ادھر دیکھے گا تو مہنگ کی کھائے گا اور کھا کے دیکھا اسٹائی سربری کو کیا ہوا اس وقت بھی شاہ صاحب پہ چھوڑ دیتے تو وہ دو تیاریں نہ گرتے پاکستان آج کوئی انیس سو ستر والا پاکستان نہیں ہے ٹو تھوزنڈ نائنٹین والا پاکستان ہے پاکستان نازاد خود مختار اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بے سبے تو کوئی ایسی مہنگ سی اچھا سیول کا یادہ تو مہتات بہیو کر رہی ہے ہماری ملٹری بھی اسی طرح مہتات ہے جس طرح اس لیے کہ سیول اور ملٹری کٹھے اس پہ سوچ رہے ہیں کٹھے ہی کام کر رہے ہیں لیکن کول کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہنا کہ ہر حد تک جائیں گے آخری حد تک جائیں گے وہ بالکل کہیں گے دیکھیں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتانی پڑتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ ویسے ڈیٹرنس کہ آپ میں ایبیلیٹی ہے سٹرائک کرنے کی آپ میں ایبیلیٹی ہے ریسپانڈ کرنے کی لیکن آپ ایکچولی قدم لیں گے یا نہیں لیں گے وہ پولٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہنا بالکل صحیح ہے وہ تو الٹی میٹلی عمران خان نے بھی کہا نا نیوکلر کی طرف اشارہ کیا کہ نیوکلر جنگ میں کوئی نہیں جیتا تو وہ تو ہے باقی رہا پاکستان گورنمنٹ کا سٹینڈ اور ملٹری کا سٹینڈ ایک ہی ہے دیکھئے دو تین باتیں جو آپ یہاں کر رہے ہیں اس پہ میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ ایک تو کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا اس میں جو ڈیسائسیو رول ہے نا وہ کشمیریوں کا ہے کیا کریں گے کس طرح وہ انڈیا کو ریزسٹ کریں گے نہ پاکستان کا وہ رول ہے نہ چین کا وہ رول ہے اگر کشمیری ریزسٹ کریں گے تو انڈیا کے لیے زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں بنسبت کسی اور کا چائنہ کی آپ نے بات کی ہے دیکھئے چائنہ نے پاکستان کو تو سپورٹ تو کیا ہے لیکن ایک چیزہ خیال رکھیں کہ چائنہ کی ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے جہاں وہ ایک طرف پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کے اوپر اور وہاں چائنہ آپ کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا رہا ہے کہ یون سیکیورٹی کونسل میں نہ جائیں نہ جائیں لیکن اس سٹیج پہ اگر پاکستان جائے گا تو چین آپ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ کرٹیکل سٹیج ہے اسی سے جڑا نکتہ یہ کہ شام کے معاملے پہ رشیہ اور چائنہ کا ایک سٹانس تھا کیا چائنہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ رشیہ کی حمایت پاکستان کے لیے لے آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ چائنہ آپ کے لیے گیم کھیلے گا آپ کیوں نہیں رشیہ سے پالیسی کیونکہ آپ امریکہ کے لیے گیم کھیلتے ہیں آپ چائنہ کے لیے گیم کھیلتے ہیں کوئی آپ کے لیے نہیں کھیلے گا نہیں سنیے دیکھئے آپ کو لازم ہوگا کہ رشیہ جتنے پرمننٹ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے پرمننٹ میمبرز ہیں سیکیورٹی کانسل سے ان سے انڈویجولی بات کرنا خاص کر رشیہ سے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر رشیہ کی جو پہلی پرائیورٹی ہے وہ انڈیا ہے پاکستان نہیں ہے اگرچہ پاکستان سے تعلقات بہت امپروو کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود رشیہ کا زیادہ جکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا ہے لہذا ہر پرمننٹ میمبر سے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ویٹو سے آپ کا ریزولیشن ایک منٹ میں اڑ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ سیشن کال بھی کریں ان سے گفتگو کیے بغیر تو ایک سیشن ہوگا اس کے بعد پروسیڈنگ نہیں ہوں گی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب کو بات کرنی پڑے گی جہاں تک امریکہ کی پولیسی ہے امریکہ کی کشمیر پہ پولیسی کہا ہے نا ہماری چینج نہیں ہوئی امریکہ کی پولیسی یہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری مانتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کا پر امن حل نکالیں لیکن امریکہ اپنا انفلنس استعمال نہیں کرے گا سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کی امریکہ کی پولیسی یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بات کریں اگر وہ کسی فارمولے پہ اگری کر جاتے ہیں تو امریکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کرے گا لیکن امریکہ یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرتا اور اپنے ووٹ کس کے پلڑے میں ڈالے گا ووٹ وہ تو ڈپینڈ کرے گا جب آپ سیکیورٹی کانسل کے لیے جائیں گے پہلے تو دیکھئے سیکیورٹی کانسل میں جانا بیکار ہوتا ہے جب تک کہ آپ پہلے اچھی خاصی لابنگ نہ کر لیں بغیر لابنگ کے اگر آپ سیکیورٹی کانسل میں جائیں گے تو آپ کو کافی حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو ہر کنٹری سے خود لابنگ کرنے پڑے گی چائنہ سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ روس سے بات کرے گا اور روس اس لیے پھر یہ ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے اچھے غیروں کی طرف نہ دیکھیں لیکن جو امریکہ پہ پاکستانی سفیر ہیں اسر مجید وہ خواہر کہہ رہے ہیں ہم نے امریکہ کو کشمیر کے معاملے پہ کہا ہے ڈو مور ایکسپیکٹ کر کے پاکستان ٹھیک کر رہا ہے آئیشہ دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو سٹینس ہے وہ اس حد تک تو ضرور مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ ایشو کو انٹرنیشنلائز آپ کر سکتے ہیں یو این سیکیورٹی کانسل ہو یو این جنرل سمبلی کا سیشن ہو جسرا جنرل ان کے جنرل سیکیٹری کا لیٹر بھی آ گیا کل چائنہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی امریکنز نے بھی کہا کہ دیر ایس نو چینج جو آلیڈی ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں بات کریں اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ہوففل رہنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر ان کے چدم برم انڈیا کانگریس کے بڑے ویٹرن پولیٹیشن ان کی اگر سپیچ آپ سنیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مودی سرکار نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ آنے والی جو نسلیں انڈیا وہ یاد کر کے اس جو موجودہ حکومت کو کرس کریں گی کہ یہ بہت غلط کیا ہے اس کے علاوہ ششی ثرور کی سٹیٹمنٹ سن لیں باقی بھی مجورٹی جو انڈیا اپوزیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے ساتھ میں آج تمام دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نیو یارک ٹائم سے لے کے آپ بلومبرگ دیکھ لیں آپ بی بی سی کی رپورٹ سپیشل دیکھ لیں باقی بھی اور ڈیفرنٹ جو میڈیا آوسز ہیں وہاں سے کیا ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک انپرسیڈنٹڈ اس نے کرفیو ایمپوز کیا ہوا ہے وہاں پہ نو لاکھ آپ نے ملٹری بٹھائی ہوئی ہے صرف بارہ کتنے ایک کروڑ بیس لاکھے قریب کشمیری ہیں ان کے اوپر آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آپ نے وہاں پہ فورسز لگا دی ہیں ہیومن ریس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو یہ تو ساری چیزیں ہوگی اب اس سارے تناظر کے اندر پاکستان کا کردار بلکل جو یاد صاحب نے بات کی دیکھیں اگر کسی موقع کے اوپر کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے تو وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہی ہونا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے پیس فول مینز استعمال ہوں گے ہم انتظار کریں گے کہ ایسا موقع آئے ہمیں اپنے تمام ریسورسز جو ہیں ان کو بالکل ایٹ سٹیک ہمیں لگانا پڑے گا دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ کم وٹ میں اگر کل کلان کوئی انڈیا نے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر تو انہوں نے ایک قانونی تبدیلی کر دی ایک پیپر کے اوپر وہ بھی اپنے آئین کو وائولیٹ کرتے ہوئے وہ اپنی لوکل پاپولیشن کی کنزمشن کے لیے پی جے پی کی گورنبر نے لیکن دنیا تو نہیں ان کو مان رہی ہم تو نہیں ان کو مان رہے اس سارے ایفرٹ کو مان رہے لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہر طرح کی سپورٹ دینی ہے ایک اور جو خوشائن بات آئیشہ یہ ہو رہی ہے جس طرح آج کشمیریوں نے کیا کہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یون کے اندر جو ریزولوشن پڑی ہویا اس کے مطابق کیا ہے کہ کشمیریوں کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا انڈیا کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا یا وہ انڈیپنڈٹ رہنا چاہیں گے میرے حال میں اس تناظر کے اندر پاکستان کو تمام اپنی آپشنز انعمال کرنا چاہیے دو باتیں جو عیاض صاحب نے کہیں دیکھیں جب یاد ہوگا آپ کو دوزار چودہ پندرہ کے اندر سعودی ریبیا نے کہا تھا کہ یمن میں آئیں بوٹسان گراؤن ہماری ہلپ کریں تو ہم نے کیا سٹینس لیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا اپس کا معاملہ ہے ہم پیسفل مینز میں آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس طرح کا کسی ہم غیر جانبدار رہیں گے یہاں تک بات ہے اسرائیل اور اس کا یو ایس کا میرے خیال میں وہ ہمیں ضرور وہ دیفنس پیکٹ جو ہے نا بیٹوین اسرائیل اور امریکہ وہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کہ امریکہ اپنے اوپر حملہ تصور کرتا ہے اگر اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک کرے اور اسرائیل اگر کسی کے اوپر اٹیک کرے تو وہ تمام جو امریکنز ہیں تن من دن ان کی فورسز ان کی ایککیوپمنٹ سب کچھ استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی مزاقہ نہیں لہٰذا یہ کوئی کمپیرزن تھوڑا سا میرے خیال میں میری سمجھ سے آپ نے صحیح کمپیرزن نہیں دیا وہ تھوڑا سا آیاز صاحب آیاز صاحب میں کمپیرزن نہیں دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر اگر حملہ ہوتا ہے امریکہ اسے اپنے پر حملہ تصور کرتا ہے ادھر وہ دونوں یک جان دو کالب ہیں یہاں پر ایسی سیچیشن نہیں ہے آپ کو دے رہا تھا نائنٹین سکسٹی سیون جنگ کا عرب اور عرب ممالک اور ان کا اور وہ میں نے نائنٹین فورٹی ایٹ کا نہیں دیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب اسرائیل آزاد ہوا تھا عرب فوجوں نے ان پر حملہ کیا تھا تو لڑائی اسرائیل نے کی تھی اور اپنا جو ان کو پہلے ریاست ملی تھی اس کے پہلے جو بورڈر ایکسپینڈ ہوئے تھے وہ اسرائیل نے خود زورے بازو سے لیے تھے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کی پہلی ایکسپینشن ہوئی نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کی دوسری ہوئی نائنٹین سکسٹی سیون میں کوئی ایسا پیکٹ امریکہ کے ساتھ نہیں تھا اسرائیل کا اور لنڈن جومسن ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ پہلے حملہ نہ کریں پری ایمٹیو نہ کریں اسرائیل کا خود فیصلہ تھا کہ ایجپ بھی تیار ہے ہم پہ حملے کے لیے اردن بھی شام بھی اور وہاں پہ فوجیوں نے سیول گورنمنٹ پہ لیوی ایشکال جو تھا وہ پرائیم نیسٹر تھا اس پہ زور دیا کہ ہمیں پری ایمٹیو پہلے جو ہے سٹرائک کرنا چاہیے وہ جب سٹرائک انہوں نے کر دیا اس کے بعد سیونت فلیٹ جو ہے آئیو امریکنز نے بعد میں کیا تھا لیکن جو کچھ کیا تھا اسرائیل نے کیا اس سارا جو تاریخ ہے اس کی جتنی پذیرائی فلسطینی کاؤز کو ایک زمانے میں ملی تھی جب نیا نیا حملے فلسطینیوں نے کیے تھے آپ کو یاد ہے ایک وہ خاتون تھی لیلہ خالد وہ ایک انٹرنیشنل قسم کی وہ بن گئے انہوں نے ایک ہائی جیکنگ میں حصہ لیا تھا تو پلسطینیان کاؤز جو تھا دنیا پہ چھا گیا تھا لیکن آج کیا ہوا ہے عرب دنیا نے اسلامی دنیا نے فلسطینیوں کو صرف وہ قراردادوں تک محدود کر دیا ہے یہاں بھی نہ ہو کہ ہم بھی قراردادوں اور ایام سیاہ تک جو ہے ہم ان کو محدود کریں لیکن جو خاور کا کہنا ہے کہ دنیا نہیں مان رہی جو انڈیا نے یہ اقدام کیا لیکن دنیا کر بھی کچھ نہیں سکتی ہے دیکھئے کتنا بار میں آپ کو فلسطین کا کہوں جب پلسطینیان ایشو جنرل اسیمبلی کے سامنے جاتا تھا تو ایک امریکہ ازریل کے ساتھ ہوتا تھا مغربی ممالک کچھ جو ہیں وہ ابسٹین کرتے تھے اور فلسطینیوں کے حق میں ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے ووٹ جنرل اسیمبلی میں پڑتے تھے ٹھیک وہ ان جنرل اسیمبلی کے ریزولوشنز کا بنا یہ حال ہے تو دنیا نہیں مان رہی انہوں نے کر تو دیا وہ واپس تو ٹھیک ہے ریورس تو نہیں ہوگا نا ایس دباؤ کے نتیزے میں اور بیشتر آپ کے جو دوست ہیں یو ای کے امباسٹر نے نیو دلی میں کیا کہا یہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ ہے لیکن شاہ صاحب امریکہ نے بھی یہ کہا یہ ان کا آپس کا آپس کا مسئلہ ہے اور ان کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں فلحال تو یہی دکھائی دے رہا ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا یو اے اے کے معاملے میں کہ جو وہاں کے سربراہ کا بیان ہے وہ اسے فوقیت دیتے ہیں وہ انڈیا میں جو سفیر ہے ان کا اس کے بیان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے بریکے بعد واپس آتے تو بات کریں گے اس اقدام کی اسے انڈیا سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے بہت سے اور بھی باتیں ہیں بہت سے اور بھی پہلو ہیں بریکے بعد ویلکم بیک تو دو شو ناظرین سپیسیفیکلی اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مسلم اممہ کا ریاکشن کیا کشمیر کے معاملے پر ویسا ہی ہے جیسا فلسطین کو لے کر ہے یعنی کہ کوئی اثر نہیں مشیر ایرانی سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مقروح اقدام اٹھایا سلمان صاحب خطبہ جمعہ کے دوران انہوں نے ایسی بات کہی ہے ادھر امام کعبہ کبھی ہم نے خطبہ سنا لیکن اس میں انہوں نے سپیسیفیکلی کوئی ایسا میسج نہیں دیا ایک امپیکٹ آ جاتا ہے ایشہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کہ عالم اسلام کے جتنے ایشیوز ہیں اس میں سب سے زیادہ جذباتی ہمیشہ پاکستان ہوا ہے اور علی خامنائی صاحب کے ایڈوائزر نے بات کیا یہ بات درست ہے کہ ہم ایران سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے جس سطح پہ جا کے انہوں نے بات کیا یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ ان کے ایڈوائزر نے یہ بات کیا کہ ہندوستان کا یہ حالیہ اقدام جو ہے یہ ایک مقروح عمل ہے لیکن آپ نے درست کہا میں آج دیکھتا رہا کہ خطبہ جو حج تھا اس میں امام صاحب نے اشفقت پہ زور دیا اور خاص طور پر انہوں نے صلح رحمی کی بات کی کہ ایک دوسرے پہ رحم کرو خدا تم پہ رحم کرے گا اور میرا خیال تھا کہ ظلم کی بات بھی ہوگی کہ امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں امت مسلمہ کو ایک رول ادا کرنا تھا ماضی کے اندر چکہ میں وہاں جاتا رہا ہوں ہمیشہ ان کی دعاوں میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ صرف فلسطین کی بات کرتے تھے وہ کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے اس طرح تو فلسطین بھی ساتھ گول ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیار کی ذمہ داری تو ان کی تھی اور ابھی تک کہ ترکی جو ہے وہ کھل کے آیا ہے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ برے وقت میں دوست کا پتہ چلتا ہے کہ دوست کس ساتھ آکے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال اندرونی طور پہ ہے کہ پہلے ہم اپنا گھر کو ٹھیک کریں پھر سفارتی محاذ دیکھیں سفارتی محاذ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن انٹرنلی کیا ہو رہا ہے انٹرنلی پاکستان کے اندر اچھی صورتحال نہیں ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ تو ایک ایشو ایسا ہے جس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کنسنسز ہے حکومتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتیں اپنی ترجیحات بدل لیتی ہیں بھارت سے دوستی کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ جو پانچ فروری کو یوم میں جگ جاتی ہے کشمیر کی ایک روایت قائم ہوئی ہے اس میں کشمیری بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں جب آپ پوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ اس پہ کوئی دوارہ نہیں ہے تو کم از کم اس پہ تو سیاست نہ کی جائے سیاست سے تھوڑا سا پیچھے آجائے جائے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے لیے کوئر ایشو ہے کوئر ایشو کا مطلب ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہم نے اس پہ کتنی سنجیدگی ظاہر کی ہم نے اس پہ کتنی یک سوئی ظاہر کی دیکھیں آپ نے علم اسلام کی بات کی ہے اے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تو خاصی مایوسی ہوئی ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ آج ایران سے آیا ہے ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کبھی سعودی عرب یا ایران کا معاملہ ہوا تو کسی کے ساتھ فریق نہیں بنا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے درمیان صلح جوئی کے لیے کام کریں گے کہ ہمیں ادھر بھی توجہ دینی چاہیے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کے پرائم میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ولی عہد صاحب سے بات کی لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا شاہم عمد قریشی صاحب نے ابو زہبی کے ولی عہد کی بات کی ہے وہ مطمئن ہوں گے لیکن ان کے سفیر نے جس طرح کی بات کیا اس میں انہوں نے ہمیں ڈیمج کرنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے ہم زیادہ محصر انداز کے اندر بیرونی ماز پر کشمیریوں کا کیس بھی کر سکیں گے اپنے مفادات کا تحفظ بھی اسی طرح یقینی بنے گا کہ ہم اندرونی طور پر جو مضبوط ہوں گے اچھا ہم جو ڈیفرنٹ ڈیلیگیشنز ہیں پروفیسر صاحب وہ بھیج رہے ہیں چودہ سو لیٹرز بھی لکھ دیئے ہمارے چودری سرور صاحب نے ان باتوں سے کتنا اثر ہوگا انہوں نے سینٹ نے وفود بھیجی ہے جی چیئرمند سینٹ کی بات کری ہوں وہ الگ ہے معاملہ وہ الگ لیکن ایفرٹس کر رہے ہیں ابھی سینٹ بھیجیں گے جی انہوں نے سربراہ مقرر کر دی OIC کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے آپ کو اب جو ہے نا ایک لانگ ٹرم سٹرگل کرنی ہے ایک لانگ ٹرم جنگ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہفتے کے اندر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو لوبنگ جو ہے وہ کرنی ضروری ہے اور اس میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ضرور بھیجیں لیکن خدا کے لیے ایک چیزہ ضرور خیال رکھیں جس ملک میں بھیجیں اس کی سوٹیبلیٹی کے حساب سے پارلیمنٹیرینز کو سیلیکٹ کریں نواز شریف کے زمانے میں وہ کشمیر کا ایک جوش آیا تھا اور ہمارے بہت سے پارلیمنٹیرین کوئی فرانس گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا جو ہم پاکے ایک پارلیمنٹیرین پی ایم ایلین کے فرانس گئے تھے تو وہاں جس قسم کے سوال ہوئے تو وہ بڑے آکے بیان کر حیران ہوئے کہ وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ یہ ضرور سنسیٹیوٹیز کا خیال رکھیں یہ ڈومیسٹک خانہ پوری کے لیے نہیں کہ اس جماعت کی بھی ریپریزنٹیشن اس جماعت کی بھی ریپریزنٹیشن دیلیگیشن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر امریکہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بھیجیں جو امریکہ میں جا کے نون پاکستانی پاپولیشن سے کنونس کر سکیں ہماری ایمبسیز بعض دفعہ یہ کام کرتی ہیں دیکھیں وہ ایک خیال رکھیں ہماری جو کانسلیٹ ہے ہماری جو امریکہ میں ایمبسی ہے وہ عام طور پر یہ کرتی ہے جو ہمارا ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ اس کراؤڈ کو اکٹھا کر لیتے ہیں جو ہم خیال ہوتا ہے پاکستان کے مثلا وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا تو ہماری ایمبسی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکٹھا کر لے گی دوسرے لوگوں کو باہر رکھے گی یہ کام آج سے نہیں مستقل ہم نے امریکہ کے اندر ہماری نیو یورک کی کانسلیٹ ہے لاؤس انجلس میں ہے ادھر ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اصل ڈیل کرنا ہے وہاں کی پارلیمنٹس کے ساتھ انٹریکشن ڈیویلپ کر کے تب ہی آپ کامیاب ہوگے مسلمان ممالک کا ہے جب تک آپ انڈویجولی مسلمان ممالک کو کنونس نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں آپ کو وہاں سے انڈویجول ملک کی سپورٹ نہیں ملے گی اچھا پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی ہوگی خواہر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر سال سے ہم ایک پولیسی اپنائے ہوئے ہی ہیں اس میں ہم مزید کتنی تیزی لاسکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد بھارت اپنے اقدام کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے گا آشیہ دیکھیں اختلاف رائے تو ضرور ہو سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس کے پیچھے جو بیسک مہرک کیا ہے 1948 کی ہو 65 کی ہو 71 ایک ڈیفرنٹ ڈیشوز ہے اس کے بعد جو کارگل وار ہو اس کے پیچھے سوچ تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کی حلپ کی جائے بے شک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہمیں بہار کا سامنا کرنا پڑا اور ایک لمبی بیس ہے کہ کیا وہ جو ہاتھ بنی جنس کی ویسے ہم ہار گئے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات کے اندر ہم اس جنگ کو آگے ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے ہاں بالکل صحیح کہا ہے یاد صاحب نے ہمیں اس جنگ کو نفسیاتی طور پر لڑنا ہے اپنی عوام کو اپنے ملک کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ ایک بہت بڑا دشمن ایک انتہائی قدم اٹھا چکا ہے وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے لہٰذا ہمیں جنگ کے لئے تیار ہیں دفاعی صدح کے اوپر افکورس اتنی لمبی LOC ہے اس کے ساتھ ورکنگ بانڈری ہے عائشہ ہمارے ہارڈن منی غریب ملک ہیں اتنے زیادہ رسورسز ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ کس لیے لگا رہے ہیں انہی کشمیری بھائیوں کے لگا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کوئی موقع آیا تو ہم بالکل آپ کو مایوس نہیں کریں گے لیکن ظاہر بات ہے دنیا کے کچھ نامس ہیں اس سائٹ پہ بھی کشمیری ہیں ادھر بھی کشمیری ہیں نیوکلر دونوں ملک ہیں کیسے ہم ایک اوپن آپ اس طرح کا حملہ کر سکے جس طرح حسین عمران خان نے سوال بھی کیا کہ آپ مجھے یہ پارلیمان یہ کہہ رہی ہے کہ کیا میں اوپن حملہ کر دوں سفارتی صدح کے اوپر بے شک ہمیں پورا فل افنسف جانا چاہیے پوری دنیا کو یہ باور کروانا چاہیے کہ یہ وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور یہ کام ہے جو انڈیا کر رہے ہیں انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کشمیر سے اور سب سے جو اچھی بات ہوئی آئیشہ وہ یہ ہے کہ مودی سرکار کے اس ایفرٹ کی ویہا سے جس کو ایک بہت بڑی جیت قرار دے رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایک منقسم سیاسی لیڈرشپ تھی آپس میں وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں محبوبہ مفتی ہوں لیکن انہوں نے کشمیر کاؤز کو پہلے بہت نقصان پہنچا دی ہے خاور دیکھیں سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ رہے ہیں یہ تسلیم کرنے میں بہت لیٹ ہو اور یہاں تک بات ہے دیکھیں آئیشہ 93 تک جب تک اوسلو پی سکار نہیں ہوا تھا ولی نیلی بچارے عرب ممالک ساتھ کھڑے تھے لیکن جب یاسر عرفات مرہوم اپنا پسٹل نکال کے روبن یوٹسٹ کے ہاتھ میں رکھ گئے تھے اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مل کے چلتے ہیں تو اس کے بعد بچارے عرب ممالک کا کیا قصور ہے باقی عرب ممالک کی اوائیسی کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آگئی ہے وینچولی یہ لڑائی پاکستان کو لڑنی ہے پاکستان کی عوام کو لڑنی ہے افواج پاکستان کو لڑنی ہے باقی یہ سارے لوازمات آئیسا آئیسا ساتھ چلتے رہیں گے اور میرے خیال میں ہم نے کافی حد تک جو واضح کر دی ہے انڈیا کو کہ موقع آیا تو ہم ضرور آپ کے پیچھے آئیں گے بالا کوٹ کے ایشو پہ بھی آئے تھے ہم بالکل نہیں پیچھے آئے تھے اور میرے خیال میں میسیجز کافی حد تک ان کو دیے جا رہے ہیں اچھا بریک پر جانے سے پہلے ایک چیز جو ہم ڈسکس کرنا بھول گے انڈین سپریم کورٹ میں عمر عبداللہ اگر یہ کیس لے کر گئے ہیں انڈین سپریم کورٹ پاپلزم کو دیکھے گی یا آئین کو میرا خیال ہے اندازہ لگا لیں پاکستان جو تھنک ٹینک جو ہے نا تھنک ٹینک بھی آج کبھی چین جا رہا ہے کبھی یون سیکیورٹی کاؤنسل جا رہا ہے خاور گمن صاحب بھی مستقبل کا کہہ دے ہم نے ان کو بتا دیا ہے میرے خیال یہی اگر ریسپونس جو تھنک ٹینک والا پاکستان کا ہے تو میرے خیال موٹی یا ہندوستان کو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے ہم ایسے کرتے رہیں اور پھر آپ جو ہے ایک اثر رہ گئی تھی لیکن آپ سپریم کورٹ پہ انڈیا کی آپ چلی گئی ہیں تو میرے خیال ہم نے سارے خانے پورے کر دیا ہم نے وہ سی کو کورنر کر دیا جو آج جج صاحب نے ریفر آگے سبے چیف جسٹس کو رنجن گے گوئی کا معاملہ آ رہے ہیں وہ انڈیا نے ایک ایڈوکیٹ گئے تھے جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس اٹھائیں گے وہ ایک ڈفرنٹ میٹر ہے جو عمر عبداللہ صاحب میں یا لگ سے لے کر گئے ہیں ہم اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو لے کر چل جائے ہیں یہ تو ایک شگفتہ نوٹ پر بات ہے لیکن جو خاور کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے لیکن لڑائی کے پیمانے ابھی تیہ ہونا باقی ہیں اور ان پر قویسچن مارک اپنی جگہ موجود ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سلمان صاحب نے جو نکتہ اٹھایا کہ انٹرنلی صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے کیسے بریک کے بعد بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دو شو ناظرین کسی زمانے میں شیخ رشید صاحب کا یہ نعرہ بہت مقبول ہوا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اور پھر قربانی ہو گئی لیکن اب کیا عید الازحہ کے بعد سیاسی منظر نامہ ہوگا کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے رہبر کمیٹی کا کہ حکومت کی چھوٹی ہونے تک اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اے پی سی ہونے جاری ایک بر پھر ہے یا صاحب حکومت کے لیے کوئی خطرہ کیونکہ ان کا کہنا ہے معاشی میدان میں پٹ چکی ہے گورنمنٹ اسے کئی بار یہاں پہ ہم کہہ چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ جو فضول حرکیات حرکات ہو سکتی ہیں شاید صفحے اول کا کام ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آب بلا لیں جب آپ کو کچھ اور سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں کل جماعتی کانفرنس آب بلا لیں اس کل جماعتی کانفرنس نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے حکومت کے لیے کیا کرنا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک تو ہے کیسز بغیرہ چل رہے ہیں دوسرا جو ہے حکومت کی بھی دانشمندی کا آپ ملاحظہ کیجئے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا اور ہمیں اس کی کھوج لگانی چاہیے سامنے بات آنی چاہیے یہ جو عرفان صدیقی والا ہمارے دوستوں ساتھ ہیں یہ احکامات کہاں سے آئے تھے وہ جو ان کے گھر چھے ڈالوں کا رات کو حملہ ہوا تھے کس نے یہ سوچ ہے یہ بات نہیں کہ عرفان صدیقی کو وہاں سے لے گے اور کسوری چکیوں میں ڈال دیا بات یہ ہے کہ یہ احکامات اور یہ سوچ کہاں سے آئے اگر احکامات اور سوچ آپ لگا لیں تو اس سے پھر آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ منظر نامہ کیا ہوگا ہم کیا کرنے جائیں گے کیونکہ فیلحال تو یہ ہے موضوعات بالکل مختلف ہیں کشمیر ایک چیز ہے اتصاب ایک چیز ہے لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ آپ نے مکس کر دیئے ہیں شور شرابہ جو ہے ایک ہیڈلائن آپ کی اخبارات کی کشمیر کے بارے میں ہوتی ہے ایک جو ہے ان کی پیشیوں کے بارے میں ہوتی ہے اب یہ جو گرفتار ہوئی ہیں مریم نماز جو ہے ہم نے کشمیر کے بارے میں ستر سال انتظار کی ہے اور ابھی تک چل رہا ہے تو مریم نماز کی اگر گرفتاری ناگزیر تھی وہ چار دن چار روز جو ہے زیرے التوانی رہ سکتی تھی اور وہ نہیں کر سکتی تھی تو اس پہ تک تھوڑا سا یہ کہنا چاہیے میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جہاں کرپشن کیونکہ وہ خابر گھومن صاحب وہ کہہ دیں گے کہ کرپشن کے کیسے ختم ہو سکتے ہیں تو میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ میں کہوں گے ان کو رہا کر دیا جائے ان کا یہ کر دیا جائے پریارٹی سیٹ کرنی نہیں چاہیے لیکن اب ہم کتنا انتظار کریں گے کس کی طرف دیکھیں معاشی حالات کی بہتری کے لیے مہنگائی تو دن بہ دن بڑھ رہی ہے سلمان صاحب دیکھیں آئیشہ پھر آپ ایک نیا ٹاپک کھول رہی ہے کہ جی مہنگائی یہ ایشوز موجود ہیں اس پہ کوئی دو آرہ نہیں ہے اس میں کوئی ریلیف کی بھئی میں کہہ دوں گا کیا حکومت کا کوئی زماندار یا پرائیم نیسٹر صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ریلیف دیں گے کوئی ریلیف کی دوکر نہیں ہے آج کی صورتحال ایک کے نئی صورتحال تاری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں جو ایشوز صاحب نے آیا ہے اس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر واقعاً ہم ایک مضبوط اور موثر پولیسی اختیار کرنے جا رہے تھے تو جیسے ایہا صاحب نے بات کی ہے کہ وہ عرفان صدیقی صاحب کے گھر جو لاؤ لشکر پہنچ گیا وہی مائنسٹ مریم نواز کے پیچھے پڑا ہے ایک ہی مائنسٹ ہے ہم جانتے ہیں اور یہ اس مائنسٹ کا بھی منتخبہ نہیں ہوتا ہے بہت کام میں سلمان صاحب بتائیں کچھ نکلے گا اس ای پی سی سے اپوزیشن کچھ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ای پی سی کی ضرورت نہیں میں نے ابھی آج بات کی ہے کسی ان کے ذمہ دار سے انہوں نے کہا جی وہ چونکہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی اکتوبر کے اندر وہ رضائن دے دیں اپنا اگست میں رضائن دے دیں ورنہ اکتوبر کے اندر ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام بات کی طرف میرا خیال حالات کا رخ سیاست پر غالب آگیا ہے اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کے اندر کیا تحریک موجود ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج کشمیر پہ اتحاد اور یکجیتی ہونی چاہیے کیا پاکستان کے اندر ایک اچھا اقدام ہے کہ حکومت نے کہا کہ یومی یکجیتی ہے کشمیر وہ جو ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے میں مہران ہوا اچھی بات ہے کہ انہوں نے فوری طور پر کمیٹی بنائی جو ایک جواب تیار کرے گی آج ایک خبر تھی کہ اس میں سراج الحق صاحب کو شامل کیا جا رہا ہے اور پھر دوسرے اخبار نے خبر دی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کیا سراج الحق صاحب کی جگہ پر وہاں پر شہباز شریف صاحب کو شامل نہیں کیا جا سکتا کیا وہاں پر بلاول پٹو زرداری کو شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اپنی نمبرز گیم میں پڑھے رہیں گے اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کے اندر نہ یکسوی ہوگی نہ سنجھے ہوگی دیکھیں پر فیسر صاحب بہت بہت کم ہے پاکستان کی یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے پاس ایک لانگ ٹرم سوچ یہ لانگ ٹرم فہم نہیں ہے وقتی ضروریات وقتی تقاضوں کے تحت ایموشنل سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اور جو ہماری اندرونی سیاست ہے وہ بیرونی سیاست جو پاکستان کے بیرونی پریشرز ہیں ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی بلکہ پاکستان کی جو کپیسٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو ہماری اندرونی سیاست نقصان پہنچا رہی ہے اس وقت جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی روشنی میں گورنمنٹ کے آپشن اور کم ہو جاتے ہیں فورن پالیسی میں لہذا دونوں کو دانشمندی سے کام لینا چاہیے باقی یہ خیال کہ حکومت کو وہ گرا لیں گے یا حکومت کا خیال ہو کہ اپوزیشن کو وہ چت کر لیں گے میرا حال ہے الٹی میٹلی دونوں ہی زخمی ہوگے گر جائیں ان باتوں کے نتیجے میں کیا علامیاں دیکھ رہے ہیں آپ اپی سی کا خاور کوئی اندازہ بتائیں پہلے تو ہوگی پہلے تو سمال جی لیکن آئیشہ اپنے پروگرام کے توسط سے ایک روکیسٹ میں ضرور کروں گا اپنی تمام ملکی لیڈرشپ کو کہ خدارہ کشمیر کے شوپے سیاست مت کریں نہ آصف علی زرداری آپ کشمیر بیچنا چاہتے تھے نہ نماز شریف بیچنا چاہتے تھے نہ ہی عمران خان کو کوئی بیچنے دے گا کوئی سعودہ کرنے دے گا ملکی سیاست ہے داخلی آپ کے ایشیوز ہے اس پہ بے شک ضرور سیاست کریں سیاست دانے سیاست کریں انڈیا کے اندر ظاہر بات ہے کانگرس کر رہی ہے اس کو مودی کو تو اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ ضرور ہے باقی یہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر کوئی چیز گرائے گی تو اس کی پور پرفارمنس گرائے گی مہنگائی گرائے گی جو مس گورننس ہے جو ان کے اٹھگرد جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں ریفارمز کر کے بتانی تھی جنہوں نے یہ جو بلیڈنگ آرگنیزیشنز ہیں وہاں پہ ریفارمز لانی تھی چیزیں بہتر کرنی تھی یہ اگر نہیں کر پائیں گے تو میں نے تو آپ کو پہلی بتایا ہوا ہے کہ یہ سال میرے حساب سے کافی کریٹیکل ہے اگر اس سال کے آخر تک بھی ان کی جو معاشی حالت کے ایشو پہ کے اوپر ان کا انہوں نے کابو نہ پایا تو پھر عمران خان کے لیے جو لوگوں کے سامنے جا کے لینا بڑا مشکل ہو جائے گا ساری اپوزشن اندر چلی جائے سارے لوگ کوئی فانسی ہو جائے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجموعی قومی مفاد پر سیاست نہیں کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو یہ ہے ہمارے آج کے تینک ٹینک کا میسیج پروگرام کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام کے لیے لینے کے بارے ہائی اٹھ سیید آشناز here thank you for watching دنیا news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا news